اسلام علیکم جی اسے بہت اچھا سا مکس کر لیتے ہیں بہت اچھا سا مکس کر لیں گے اس کو پہلے یہ دیکھیں اب تھوڑا پانی ڈال کے اس کی ڈو کو گوند لیتے ہیں اس میدے کو گوند لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ایسے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے رہیں گے اور یہ دیکھیں ایک سافٹ سیٹو ہم لوگوں نے گوند لی ہے یہ دیکھیں یہ سخت نہیں ہے بلکل سافٹ سی ہے اور اس کو میں کور کر کے تقریباً تیس منٹ کے لئے رکھ دیتی ہوں اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں تو ایک چمچ آئل لیا ہے اور اس میں میں نے ایک چمچ زیرہ ڈال دیا ہے اب ہافٹی سپون میں اس میں کلونجی ڈال دیتی ہوں جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کلونجی میں موت کے علاوہ سب بیماریوں کا علاج ہے تو اب دو بوائل کیے ہوئے اور میش کیے ہوئے آلو بھی شامل کر دیتے ہیں اس میں بہتی مزے دار سے اچھا سا مکس کر لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جی مکس ہو گئے ہیں اب تھوڑے سے گرین انین اس میں شامل کر دیتے ہیں تھوڑے سے دھنیے کے پتے بھی ڈال دیتے ہیں بہتی فرش سا گرین کلر آ گیا ہے ایک چمچ سوکھا دھنیا پاورڈر ایک چمچ لال مرچ پاورڈر بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ تھوڑے سپائسی سے بھی ہو جائے حضب زائی کا نمک بھی شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا ادھرک لیسن پیسٹ بھی ڈال دیا ہے سارے سپائسیز بھی ڈال دی ہیں اور اچھا سا مکس کر لیتے ہیں تاکہ سارے سپائسیز ان آلووں میں بہت اچھا سا مکس ہو جائے ٹیسٹ آ جائے یہ دیکھیں جی بہت اچھا سا سارے مکس ہو گئے ہیں اب اس کی بائنڈنگ کے لئے مجھے چاہیے ہے بیسن تو ٹو ٹیبل سپون میں اس میں بیسن شامل کر دیتی ہوں بیسن ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب ہم لوگ اس کو کچوڑیوں میں ڈالیں گے بولز بنا کے تو یہ بہت اچھا سا بائنڈ ہو جائیں گے وہ اچھا سا مکس کر لیا ہے تو ہمارے آلو کے چوڑو کی فلنگ بلکل ریڈی ہو گئی ہے تھرٹی منٹس ہو گئے ہیں اب ہم لوگ اس ڈال کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہاتھوں کی مدد سے اس کو ایک دفعہ اور اچھا سا گوند لیتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت اچھا سی سوفٹ سی ڈال ہم لوگوں نے بنا لی ہے یہ دیکھیں جی ہاتھوں کو آئل سے تھوڑا گریز کر کے اس کو پریس کر لیتے ہیں اور اب ہم لوگ اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں اس کو لمبائی میں ہم لوگوں نے کر لیا ہے اور اب ہم لوگ اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیتے ہیں نہ بہت بڑے ہو نہ بہت چھوٹے ہو بس أنرمل سائز کی علادہ ہم لوگوں نے اس کے پیڑے بنا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ساری ڈھوکے ہم لوگ پیڑے بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی سارے پیڑے بنا لیے ہیں اب میں اس کو کور کر کے تقریباً 10 منٹس کے لئے رکھتی ہوں 10 منٹس ہو چکے ہیں اب ہم لوگ ایک پیڑا لیتے ہیں اس کو ہم لوگ اپنے کاؤنٹر پہ رکھ کے ہاتھوں کی مدد سے ہلکا سا پریس کر لیتے ہیں سارے کورنرز کو یہ دیکھیں سائٹ چینج کرتے ہیں پھر پریس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی بلکور پتلا سا اب جھ ہم لوگوں نے آلو کی فیلنگ تیار کی تھی تھوڑی سی فیلنگ ہم لوگ ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کا ایک چھوٹا سا بال بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی آسان سی آلو کچھوڑی بنا رہے ہیں چھوٹا سا بال بنا کے اس کو سینٹر میں رکھ دیا ہے اور اب اس کو سائٹ سے ایسے بلکل ہم لوگ فول کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل ایسے یہ ہم لوگوں نے فول کر لیا اور یہ جو اوپر ایکسٹرا میدہ ہے جو کا یہ ہم لوگ اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ایسے اب اس کو ہم لوگ گول کر لیتے ہیں بلکل ایک بال بنا لیتے ہیں اس کا یہ دیکھیں جی کتنا اچھا سا بال بن گیا ہے اور ہم نے اس طرح سارے بالز بنا لی ہیں اس کو بھی کور کر کے ایک پانچ منٹ کے لئے ہم لوگ رکھ دیتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم لوگ ایک بال لیتے ہیں اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا سا پریس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ایسے آرام آرام سے یہ دیکھیں بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم لوگ اس کو پریس کر رہے ہیں اس کے کورنرز کو تاکہ یہ اچھی سی کچوڑی زبردار سی بن جائے آئل رکھ دیا ہے گرم ہو گیا ہے اور اس میں ہم لوگ آپ کچوڑی ڈال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں فرائی ہونا بھی سٹارٹ ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار سی آلو کچوڑی بہت ہی آسانی سیاج بننا رہے ہیں ہم لوگ افطاری کے لیے سائٹ چینج کر لیتے ہیں کچوڑیوں کی تائٹ گولڈن براؤن ہو گئی ہیں یہ یہ دیکھیں بہت اچھی سپاک گئی ہیں بس اب ہم لوگ اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو مزیدار سی آلو کچوڑیاں تیار ہو گئی ہیں آپ لوگ بھی اس کو افطاری میں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ